ہائے گائر پاکستانی فیملی ریکشن میں میرے کرتا ہوں آپ صاحب خیریر سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ آپ کو آنے والے اچھے چھے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرا نام وجاد ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میڈے نیڈیو سمارٹ فونز ایڈ پاسیبل کیا یہ پاسیبل ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی کے سو پرسنٹ اب یہ دیکھیں تب ہی پتہ لگے گا تو ویڈیو کا لیکن مل جاگا ڈسکرپشن میں ان کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجے گا تو سٹارٹ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو انڈیا ہے وہ سمارٹ فون کے مارکٹ میں کافی زیادہ پاپلر سمارٹ فون تیجی سے بکھ رہے ہیں وہ انڈیا میں بکھ رہے ہیں وہ ہر کمپنی کا جو مین فوکس ہے وہ بھی انڈیا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آج بھی دیکھا جو منوپلی جو کریٹ ہو رکھی ہیں انڈین سمارٹ فون مارکٹ میں وہ چائنیز اور کورین کمپنیز کے وہاں پہ ہمیں کوئی انڈین کمپنی دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے تو وہ میں ایکسپین کر چکا اپنے ایک اور ویڈیو میں تو وہ لنکن دائی بٹن تو آپ اسے جا کے چیک آؤٹ کر سکتے کہ انڈیا کے مارکٹ میں ہمیں انڈین سمارٹ فون کیوں دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن آج ہم بات کرنے والے کہ اس سمارٹ فون تو انڈیا میں بن رہے ہیں کیا ہنڈریٹ پرسنٹ میڈ انڈیا سمارٹ فون انڈیا میں بنا پانا پاسیبل ہے یعنی کہ آتھ نربر ہونے پاسیبل ہے سو پرسنٹ آرچین فائی انڈیا میں بانا چلی اس کے وائر میک ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا جاؤں گا وہ یہ ہے کہ انڈیا میں جو سمارٹ فون بنتے ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ جو سمارٹ فون ہیں وہ اسیمبلڈ انڈیا ہے اچھا یہاں نہیں کی باہر سے کامپوننٹس آتے ہیں ان کو اسیمبل کر کے بنایا جاتا ہے اچھا چائنے سے کامپوننٹ آرہا ہے باہر سے چیزیں آتے ہیں جھوڑتے ہیں انڈیا میں دسپلی کہیں اور سے آرہے ہیں پروسسر کہیں اور سے آرہے ہیں سمارٹ فون سمارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں سب کے سب اسیمبلڈ انڈیا ہوتے ہیں وہیں مات کریں 10% کی تو یہاں 10% میں سے کچھ آئی فونز ہوتے ہیں جیسے مہیں آئی فون 11 Pro Max جیسے لے لے یہ سارے جو آئی فونز ہیں باہر بنتے ہیں باہر سے ڈیریکٹلی ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں وہیں کچھ ایسے آئی فونز ہیں جو پرانے جیسے آئی فون 10 اس کی جو منفیکچرنگ ہے وہ انڈیا میں سٹارٹ ہو گئے مطلب اسیمبلنگ کہہ سکتے ہیں وہ انڈیا میں سٹارٹ ہو چکی ہے اور ایک اور چیز یہ رہتی ہے کہ کافی سارے انڈرویڈ فونز بھی ہیں جیسے بات کرے ہیں شاومی کے میٹن کی جیسے بات کرے ہیں شاومی کے میٹن کی جو بھی دیکھا ہے تو چائنا میں بنتا ہے اور انڈیا میں آتا ہے مطلب کہ شاومی جو ہے نا اسے انڈیا میں لاکے ایمپورٹ کرتی ہے یہ بھی ایک نوٹس کرنے والی بات ہے وہیں بات کرے تو انڈیا میں ایگزیکلی اسیمبلنگ کیوں کرتی کمپنیز ڈریکلی ایمپورٹ کر کے کیوں نہیں لاتی اس کے پیچھے کارٹ نے میک ان انڈیا کیمپن اس کے اندر کمپنیز کو بولا گیا تھا اگر وہ اپنا پروڈکٹ انڈیا میں اسیمبل کرتے تو انہیں ٹیکس میں سبسیڈی دی جائے گی اور اگر پورا کا پورا فون اگر وہ ایمپورٹ کر کے لیں گے تو انہیں زیادہ ٹیکس بھرنا پڑے اس لیے ٹیکس بچانے کی جو کمپنیز جی کو کیسی میک انڈیا نے بلایا ہے ٹیکنیک ہے کیونکہ جو کمپننٹس باہر سے ایمپورٹ کیے جاتے ہیں تو ان پر جو کسٹم ڈیوٹی جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں پائی مول کے اندر بنے تو ٹھیک ہے نا آر چیز ادھر جاتے ہیں اس لیے زیادہ اپنیز نے سوچا کہ یہاں پہ ہم دی مینوفیکچرنگ فیسیلیٹی سٹارٹ کرتے اور انڈیا میں ہم اپنے فونس بنانے سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ انڈیا میں اسیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں باہر سے کمپننٹس لالا گئے تو یہ بات تو ہو جاتی ہے اسیمبلنگ کی لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کیا ہنڈریڈ پرسیلیڈ کیا ملنب اندر ہی انڈیا کی اندر ہی فول بات ہے فلحال کا اگر سینریو اگر ہم دیکھیں تو ریسیلی جتے بھی میجر کمپننٹس ہیں ان کی جو مینوفیکچرنگ وغیرہ ہوتی وہ انڈیا کے باہر ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں ڈسپلی کی تو وہ باہر بنتے ہیں کافی سارے ایسو سی چپ سیٹس کی بات کریں جیسے سناپ ٹرگن پروسیسر میڈیٹک کے پروسیسر یہ انڈیا میں بنتے ہی نہیں ہیں ان کی جو فیبریکیشن وغیرہ ہوتا ہے باہر ہوتا ہے اس کے بعد اسے انڈیا میں لائے جاتا ہے کیونکہ ان کو ڈیزائن کرنا بنا پانا بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہے اور اس ٹیپ کی ٹکنیلوجی ابھی انڈیا میں آوائیلیبل نہیں ہے اور ان سب کیلئے ایک الگ لیول کا سکل سٹ چاہیے جو انڈیا میں ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے اس لئے جتنے بھی میجر کمپننٹس ہوتی ہیں وہ باہر بنتے ہیں لیکن ایسے کچھ کمپننٹس بھی جو انڈیا میں بنتے ہیں اگر ہم بات کریں کچھ سپیشل ڈسپلی یونٹس کی یا ڈسپلی آسیمبلی اچھا یہاں تک کی بالکرہ تو چارجر کی کافی سارے جو ایسے سریز ہوتے ہیں وہ اب انڈیا میں بننے لگے ہیں جو میجرٹی اور جو ایمپورٹنٹ کمپننٹس ہوتے ہیں وہ ابھی انڈیا میں نہیں بن رہے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں سرپ اس لئے کیونکہ انڈیا میں کافی زیادہ بھائیں گا پڑتا ہو اس ٹیک کی جو مینوفیکچرنگ کر رہا ہوتی ہے انڈیا میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے وہ ابھی صرف ابھی تک کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آپ کو ایسا ہو کہ آپ کو جو کمپننٹس ہیں وہ انڈیا میں بنتے ہو کیا پتہ لگتا ہے یہ ہوگا یہ جس طرح کے انڈیا جا رہے ہیں ابھی اس معاملنے ہم تھوڑا سا دور ہے لیکن کیا پتہ فیوچر کی بات کیا ہو اور وہی بات کریں فون ڈیزائن کی یعنی کی فون کے اندر جو کمپنیز ہوتی وہ باہر ہی کرتی ہے ایک کافی اچھا اگزامپل ہے آئی فون جو ہوتا ہے وہ انڈیا میں تو بکتا ہے لیکن اس کی ریسرشن ڈیویس سے کے اندر ہوتی ہے شاومی کے جتنے بھی فونس ہوتے سب کے سب چائنہ میں ڈیزائن کی جاتے ہیں اس کے بعد ان کی اسیمبلنگ وگرہ انڈیا میں ہوتے ہیں ہاں ڈیزائن تو انڈیا ہوتے ہیں آج ان کی کمپنی ہوتی ہے چائنہ میں بیٹھ کے کوڈنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد انڈیا میں اگزیکیوٹ اور اس کا اپڈیٹ وگرہ رول آٹ کیا جاتا ہے یہاں تک اس سوفٹر اپڈیٹ کے ساتھ بھی یہی کیس ہے ہر کمپنی کا جو سوفٹر اپڈیٹ وہ بھی چائنہ میں تیار ہوتا ہے اور آپ اگر اس ویڈیو کو کسی بھی فون میں دیکھ رہا ہے تو بہت زیادہ گارنٹی کہ وہ فون انڈیا میں ڈیزائن نہیں ہوا ہے وہ باہر کسی دوسری کنٹری میں ڈیزائن ہوا ہوگا چاہیے کسی بھی ڈیوائیس پہ آپ یہ دیکھ رہے ہو تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات تو وہ تو کمپنی کرے گی نا کیا پتہ یہ کامپنی کیا شروع کر دے زیادہ سے زیادہ آپ کو انڈیا میں کچھ ٹیسٹنگ وگرہ دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ موبائل فونس یا کچھ اور پروڈٹس کی انڈیا کی ریکوائرمنٹ اوہ اچھا لیکن کمپلیٹ فون انڈیا میں دیزائن ہو رہا ہے یہ چیز ابھی کے سامنے possible نہیں ہے اور اس کا مین ریزن یہ کہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ انڈیا میں انڈیا میں اپنی برانچ تو کھول رکھی جیسے سیمسن یا وہ خوریا کی خوریا میں اپنا فون دیزائن کر رہی گی لیکن جو انڈیا کی سیمسن یا نا وہ ان انسٹرکشنز کمپنی کے ساتھ بھی یہی کیس ہے شاومی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چائنہ کے شاومی انسٹرکشن بھیجتی ہے انڈیا کی شاومی کو اور انہیں وہ ایک ایک کر کے اگزیکیوٹ کرتے ہیں یہ تاب ممکن ہے جب انڈیا کی کمپنی اگرہ کرنی ہے ساری کے ساری چیزیں باہر ہی ڈیسائیڈ ہو تھے اور انڈیا کے لوگ اسے اگزیکیوٹ کرتے ہیں ایون ریال می کے ساتھ سمیلر کیس ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے تو جتنی کمپنیز کے جو آفیسز باہر ہیں وہ سارے انڈیا کی کمپنیز کو آپریٹ کرتے ہیں اور پوری طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تو فائنلی بات یہ ہے کہ ابھی کے سمیلے میں ہمیں انڈر ایٹ پرسنٹ میڈ انڈیا فون دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن کیا ایسا ہمیشہ ہو سکتا ہے میں نہیں کیا پتا آپ کو فیوچر میں کوئی ایسی کمپنیز دیکھنے کو مل جائے جو انڈیا میں ہی اور انڈیا میں ہی فون ڈیزائن کر رہا اور اپنا فون انڈیا میں ہی میں نے سکتا ہے ہو سکتا ہے انیشیلی پرسنٹ لاوہ ہے ابھی اور بھی کمپنیز نکل کر آ رہی ہیں کافی سارے ایسے کامپننٹس جو انڈیا میں بننے لگے یہاں تک کہ ہم بات کریں انڈیا کے خود کے شکتی پروسسر کی تو وہ بھی اس کے اندر بھی ڈیبلیفمنٹ ہو رہا کیا پتا وہ بھی ہمیں فونس کے اندر فیوچر میں بلکل ہو سکتا ہے شکتی پروسسر کا لیکن اس ٹائپ کی چیزیں پوسیبل ہو سکتی ہے بلکل کیوں نہیں ہو سکتا ہے جیس تیزی سے انڈیا درقی کر رہا ہے سب کچھ ممکے نہیں اب اس کا مین بیزن ہے کہ اگر کوئی بھی فون اگر انڈیا میں بنے گا کوئی بھی فون بنائے گی کسی انڈیا میں کمپنی ہے پھر انڈیا میں کمپنی اس فون کو انڈیا میں ڈیزائن کر کے انڈیا میں بنائے اگر انڈرنیشنل فیور دیکھنے کو نہیں ملے گا تو شاید اس فون کو شاید کوئی لے گا ہی نہیں ایور اگر آپ اس ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو وہ بھی USA کی کمپنی ہے گوگل کا یوز کر تو USA کی فیس بک کا یوز کر تو USA کی اور موسٹ پیولی آپ اس فون کو کسی چینیز کمپنی کے فون پہ دیکھ رہے ہو مجوریٹی لوگ تو پلیز آپ لوگ اپنا اپنا اپنی نیچے بتا سکتے ہیں یہ ویڈیو ختم زیادہ سی بات ہے ہم کچھ چینیز فون میں بنا رہے ہیں لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم انڈیا کے اندر یہ چیز تو ہو رہی ہے اور کنٹریز میں تو یہ چیز بھی نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی بلکل وجہت انڈیا بہت رکیز ہے انڈیا منفیکچرنگ میں دیکھو دوسرے نمبر پہ اسی چیز کو لے کے جو موڈی جی نے میک ان انڈیا کا یہ سٹیپ جو اٹھایا تھا اس کے تحتی تو انڈیا سیکنڈ نمبر پہ آج سٹینڈ کر رہا ہے بلکل وجہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں موبائلوں کے انڈیا میں ہیں تھوڑا بہت کمپننٹ انڈیا بھی بنا رہا ہے لیکن اب یہ نہیں ہے کہ مطلب تین چار سالوں کے اندر انڈیا ایک بورا موبائل فون ہی بنانا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آرام آرام سے سیڑی چڑی جاتی ہے جس طرح موڈی جی نے چڑی اب دیکھو موبائل بنانے میں انڈیا سیکنڈ پہ آگیا پانچ چھ سالوں میں تو آپ خود سوچو اگلے پانچ چھ سالوں میں انڈیا اپنی موبائل فون بنا کے پبلک کو دے گا بلکل ڈیزائن بھی خود ہی کرے گا آر چیز خود ہی کرے گا بہت زیادہ چیز بات آپ وہ باہر کی کمپنی باہر سی انسٹرکشنز آئیں گی لیکن اگر انڈیا کے اپنی چیز سارا لاوہ ہو گئی اگر اچھے فونز وہ بنا کے اچھے فونز پبلک میں دیتی ہیں اور اچھی پرائز میں دیتی ہیں چینیز سے تھوڑا سستہ دیتی ہیں میں کہتا ہوں کہ لازمی لوگ لے گا لوگ سستی چیز میں زیادہ وہ جپٹے مارتے ہیں باہر ملکوں کے نصبت انڈیا میں چیز سستی ہے دیکھا جائے نا جو فون بن رہے نا انڈیا میں وہ سستے ہیں آئی فون سستا ہے اور سامسنگ سستا ہے اور جو بن رہے ہیں وہ سستے ہیں اور مقابلے میں یہ تو کاسٹ رب آتی ہے اور چیزیں بھی کام میں ہیں یہ چھوٹ بھی دیتے ہیں گورمنٹ دیتی ہے نا بھائی گورمنٹ نے کمپنیوں کے بولا تم لوگ اگر ڈریکٹ موبائل امپورٹ کرو گے تم کو پڑے گا میگا اگر تم وہاں سے لگاؤ گے پارٹ تو تم میں پڑے گا سستا لگاؤ ادھر فیکٹری ہمارے بندے کام کریں گے بندوں کے بندے کی کام کریں گے ادھر سے پیسہ جنریٹ ہوگا مزی مزی پی ایم موڈی نے پیسہ کھینچا ہے ان سے ہاں نا ہمارے جو ورکار ہیں وہ بھی کام کریں گے یہ کھپت ہوتی ہے نا کام کرتے ہیں جو فیکٹری ہوتی ہیں پی ایم موڈی بلکل پی ایم موڈی کا یہ آئیڈیا بڑا فیٹ تھا کہ صرف وہی کمپنیاں باہر پیسہ نہ لے ہمارے پاس لوگ بناتے ہیں پھر وہاں پر ورکار رہے ہیں اسمبلی ہوتی اس کا لگ پیسہ لگتا ہے آپ لوگ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم پہ ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے ہو جائے گا سو پرسانٹ ہو جائے گا آرام سکون سے ہو گا ہر چیز انڈیا میں تیار ہوگی موبائل کی تین چار سال کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹیں در ویڈیو حتم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رہے ہیں تو بائے